اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے سب کھاری اسے ہوں گے دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ جو بے وینڈو ہوتی ہے اس کی ڈگری کیسے لیتے ہیں اور اس کا سائز کیسے لیتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو اس کی کٹنگ کا بھی سمجھا دوں گا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلے آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں دو پلائییں چاہیے ہوں گی جس سائز کا ہمارا سیکشن ہے اگر چار انچ کا ہے تو چار انچ کا لے لیں تین انچ کا تو تین انچ کی پلائی لے لیں تو آپ یہ جو میں نشان لگا رہا ہوں آپ یہ انچیٹیو کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ویسے لگائی جا رہا ہوں پلائی کی مدد سے اپنے دو پیس آئیے ہوں گے اب دیکھیں جو میں نے پہلے اس کا نشان لگا لیا ہے تو یہ پہلے جہاں پر آکا ہمارا یہ کارنر کے بار کی نکر بنتی ہے تو وہاں پر ایک نیچے کے یہ ماربل کی نکر تک اس کا نشان لگا لیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بائن طرف ہم نے پیس رکھا ہوئے تو ہم اس پل ریپٹ لکھ لیں گے کیونکہ میں اندر بیٹھا ہوں اندر سے بیٹھ کر یا کھڑے ہوگا دیکھیں گے اس کی ڈرائنگ بنائیں گے تو یہ ہماری بائن طرف آئے گی تو اسی طرح سوری آپ رائٹ سائٹ کا بھی نشان لگا لیں بہت ہی حسان ہے یہ دیکھیں اسی طرح جس طرح ہم نے لیفٹ سائٹ کا لگا ہے تو اس طرح رائٹ سائٹ کا لگا ہے اور کسی بھی آپ سیدھی چیز سے گنی کی مدد سے یا پلائی کی مدد سے اس نشان سے دوسرے نشان تک سیدھی لائن کھینچ لیں دوسرے پیس کی بھی آپ ایسے ہی کھینچیں ٹھیک ہے اور اوپر ضرور لیکھ لیں رائٹ کون سائے لیفٹ کون سائے تاکہ جب آپ ڈگری کاٹیں تو آپ کو پرابلم نہ ہو ڈگری آپ کے بھی بھی ٹھیک ہے تب ہم دوسری ساتھ کا بھی وہی نشان کھینچ رہے ڈگری والا جیسے ہم یہ نشان کھینچ لیں گے ہم آری کی مدد سے چیاب یہ والی آری ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دوسری آری لے لیں جس سے لویا بگرہ کارتے ہیں اسے یہ آپ آرام سے کار لیں سیدھا لائن کے اوپر آکھ آری کو چلائیں اور احتیاط کریں کہ آپ کے ہاتھ پر نہ لگیں کیسے کام جلدیوں میں نہیں ہوتے پیار سے کریں ان کو اگر ڈگری پرفیکٹ آئے گی تو آپ کی جو وینڈو ہوگی وہ ٹھیک آئے گی یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈگری نکال لیا دوسری پیس بھی ہم ڈگری نکال لیں گے اور کئی ڈگری پر اگر انہی پیس ہوتا ہے ڈگری کئی سے آپ کے ٹیڑا میڈا ہو جاتا ہے آری سے اب وہاں ریتی لگا لیں تو ریتی لگا کر سیدھا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لئے پریشانی نہ ہو بعد میں کیونکہ جب کھوڑا پر اگر انہی سو پیس ہو جاتا ہے تو ہم ریتی لگا کر اس کو سیدھا کر لیتے ہیں دوبارہ کیونکہ وہاں آری نہیں چلتی تو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری ڈگری ٹھیک ہے جی ہماری ڈگری بلکل ٹھیک ہے ہمیں ریتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ہمارا ماربا کے ساتھ پیچھے پیس بیٹھے ہو گئے ہیں جو ہم نے باہر نکشان لگائے تھے وہاں پر برابر ہے ہمارا اور ڈگری آئے بلکل ٹھیک ہے کہیں سے بھی نہیں کھولی ہوئی اب ہم اس کا سائز لیں گے وہاں سے ہم چارین چھوڑے گے اندر سے ماربا کے ٹکر سے جو باہر کی نکر بنتی ہے وہاں تک ہم سائز لیں گے اسی طرح آپ ڈرائنگ بنا لیں پھر اس کے اوپر بائین طرف آپ سائز لکھ لیں اب ہم رائٹ سائز کا سائیڈ پر ہم سائز لے رہے ہیں تو اسی طرح ہم باہر سے ہم چارین چھوڑ گے وہاں نکر تک ہم سائز لیں گے جو باہر کا کونہ بنتا ہے تو یہ تو ہاف بے ہے ہمارے پاس اگر یہاں اسی طرح جتری مرضی ڈگری ہیں ہوتا اسی طرح ڈگری ہیں لے سکتے ہیں کہ مشکل نہیں باقی کٹنگ فٹنگ ہاتھ چیز کی اسی طرح کارنر کی ہوتی ہے یہ ہمارے بائین طرف کا پیس ہے ہمیں اسی طرح سیدھا کٹر کے پاس رکھیں گے اور اس کو اوپر سے کٹ دیں گے جو جالی کی کالر ہوگی وہاں آپ کی طرف ہوگی یہ تو جی ایس ایل سیکشن ہے آپ کو پاس کوئی بھی ہو ڈی سی ہو ہو کوئی بھی ہو تو آپ اسی طرح کٹیں گے یہ رائٹ سائیڈ کا ہے جب بھی آپ ڈگری کال لیں گے تو اس طرح ڈگری کٹیں گے جالی کی سائیڈ ہو آپ کی طرف ہی ہوگی اور یہ دیکھیں یہ آپ کی ڈگری آئے گی پہلے آپ نے راکھ لینا جو آپ نے ڈگری لیے لکڑی کی کٹر پاس اس کے حساب سے ڈگری سیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں ہم پیس کٹے ہوئے تھے یہ ماری بلکل ٹھیک ڈگری پر ہم نے کٹیں ہیں جب آپ نیچے ہلا سیدھا کٹیں گے جو آپ سیدھا کٹیں گے جو رائٹ والا ہوگا آپ سیدھا کٹیں گے یہ دیکھیں یہ ٹاپ کا پیس ہے جب اس کو کٹنا ہے تو یہ سیدھا آئے گا جو جالی والی ہوتی ہے تو یہ ہماری کٹنگ ہے تو باقی ہائٹیں سائیڈوں کی ڈگری جو ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے فریم جوڑ کے پھسا دیئے اس میں ویڈیو ذرا شاڈ کیئے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہم جس طرح کارنر کی کٹنگ ہوتی ہے اس کی فٹنگ ہوتی ہے باقی سیم وہ ہی ہے جو فرق ہے وہ ڈگری کا ہے جو جوائنٹ ہے وہ بھی ویسے ہی لگتے ہیں یہ دیکھیں میں ایک چیز کا خیار رکھنا ہے جب بھی اپنے ڈگری لینی ہے آپ نے سیکچن لگانا ہے مثال کے طور پر ڈی اکامل لگانا ہے آپ نے پھر اسی صاحب سے چارنج کے آپ آئے نشان لگانا ہے ڈی پنتالیس لگانا ہے اگر آپ نے پونے کی چارنج لگانا ہے اپنے پونے کے نشان لگانا ہے اگر آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ بنے گا مسال کے طور پر اگر آپ نے ڈی چون لگانا ہے یا ڈی پنتالیس لگانا ہے میں نے بول دیا کہ آپ نے چارنج کا پیس لانا ہے تو آپ چارنج کا پیس رکھ کر اسی صاحب سے نشان لگانا ہے اور بعد میں آپ کے کارنر یا بے منڈو بڑھی ہو جائے گی تو آپ پھر مجھے گالیاں دیں گے تو دوستو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اپنا خیار رکھیں اگر بہت شکریہ اللہ حافظ